اسلام علیکم بہت سے لوگ اس بات کو لے کے پرشان ہوتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے بہت سالوں سے یہ ایک بات چلتی آ رہی ہے اور ایک عوام کے اندر اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پرشانی ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد اگر دودھ پیا جائے تو جسم کے اوپر سفید نشان بن جاتے ہیں اس بیماری کو ویٹی لائگو کہتے ہیں یعنی برس کی بیماری تو یہ ایک بلکل منگھڑت یا ایسے کہہ لیں کہ بلکل ایک سنی سنائی بات ہے سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ کے مطابق اس طرح کے کوئی اثار نہیں ہے کہ کبھی انسان کو مچھلی کے ساتھ یا مچھلی کے بعد دودھ پینے سے کوئی بھی جسم کے اوپر سفید نشانوں والی بیماری بنتی ہو مچھلی کھانے کے بعد اگر دودھ بھی پی لیا جائے تو دونوں کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے تو پیٹ کو یہ حضم کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو انہوں چیزیں اگر اکٹھی لی جائیں تو بد حضمی کا باعث بنتی ہیں ان کو انڈائیجیشن یا گیس کا یا پیٹ خراب ہونے کا باعث بن سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کا برس کی بیماری سے یا جسم کے اوپر سفید نشان بننے والی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ مچھلی کھا کے اس کے بعد دودھ بھی سکتے ہیں اس میں میں ایک حقیقت واضح کر دوں کہ جو ہم مچھلی کو میرینیٹ کرتے ہیں مسالہ لگا کے رکھتے ہیں تو اس میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے اکثر لیمو کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن دہی کے اندر سارے کے سارے کامپوننٹ اور جو ان کے جزا ہوتے ہیں وہ دودھ والے ہوتے ہیں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی کو مچھلی سے الرجی ہے یا دودھ سے الرجی ہے تو دونوں چیزیں احتیاط سے لینی چاہیے اگر وہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی چیز سے اس کو الرجی ہو سکتی ہے